ایک ریویو ویڈیو ہے اور ہم اس میں جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم گروسی تھیم کا یوز کر کے ایک اچھا سا بہتر سا بہتر ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی منمم بجٹ میں آپ کو بنا سکتے ہیں اپنے گھر بیٹے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں یہ سارے چیزوں کی گئیں یہ کسٹمائز کی گئیں میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پندرہ منٹ میں کس طریقے سے آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے یہ پورا ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آپ پندرہ منٹ میں اپنی ویب سائٹ جے کس طریقے سے بنائیں گے پورا میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے یہ وہی تھیم ہے جو جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا یہ فورٹی نائن ڈالر کے تھیم ہے اس میں اگر آپ بائک کرنے جائیں گے تو ٹوینٹی ٹو کے اسپاس چلا جائے گا جیسٹ کے تو یہاں پہ سارے چیزیں آپ اس کے جو فیچر وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر آج میں آپ کو اس ٹائم جو دکھایا تھا آپ کو یہ دکھایا تھا کہ آپ کس طریقے سے ڈریک ڈڈڈڈراب کر کے آپ کوئی پریشانی کے آپ جو آرام سے اپنی ویب سائٹ ڈیزائن میں بنا سکتے تھے ٹھیک ہے آج میں اس سے شارٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس سے شارٹ میں کس طریقے سے آپ جہیں دس منٹ کے اندر اندر آپ کو اپنے ویبسائٹ ریڈی کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی ایک فریش کلو جیسی ویبسائٹ کا ٹھیک ہے آپ یہ گروسری تھیم کا یوز کر کے جو فریش کلو ویبسائٹ جو دیکھ رہا ہے آپ کو کتنا لک اینڈ فیل دیکھ رہا ہے وہ زبردست لک اینڈ فیل اس کا دیکھ رہا ہے تو اس ٹائپ کو لک اینڈ فیل اگر آپ کو بنانے ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں کس طریقے سے بنائیں گے اس کا پورا میں آپ کو اے ٹوزیڈ ریویو کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ کہاں سے کیا چیز چینج کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھیں اس ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں بتائی تھی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ سر لوگوں کہاں سے چینج کریں گے وہ مجھے پتا نہیں چل رہا ہاں پہ اس کا وہ ہیڈر چینج کریں گے اس لئے پتا نہیں چل رہا تو یہی ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ ساری چیزیں کسٹمائز ہیں اور اے ٹوزیڈ میں آپ کو اوپر سے لیکن نیچے تک میں سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کیا کیا کریں گے نہیں کریں گے ٹیک فرسٹ افال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا رہے گا کہ اس میں آپ کو پہلے پروڈکٹس اپلوڈ کرنی رہے گی سب سے پہلے آپ پروڈکٹس اپلوڈ کر لیجی جتنے ہی پروڈکٹس ہیں وہ سارے اپلوڈ کر لیجی آرے میں یہ ٹوزیڈ میں سارے چیزیں آپ کو دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں کہ کہاں پہ کیسے کریں گے جی تو بھی سٹارٹ اب ہم چلتے ہیں ڈیش بورڈ میں اور ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں اس کا ہوم پیج بھی اور ڈیش بورڈ بھی تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ پروڈکٹس اپلوڈ کریں یہ جو پروڈکٹس جائیں گے یہاں پہ آہ تھیم انسٹال کرنے کے بعد آپ کیا کریں تھیم انسٹال کر لیں گے اس کے علاوہ پلگنز وغیرہ سب کچھ انسٹال کر لیں گے آپ تھیم انسٹال کرنے کہاں سے کریں گے تھیم انسٹال میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ ورڈ پیس انسٹال کر لیے ورڈ پیس انسٹال کرنے کے بعد آپ تھیم انسٹال کریں گے ٹھیک ہے تھیم انسٹال کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا رہے گا تھیم انسٹال کہاں سے کریں گے theme install یہ آپ یہاں سے جائیں گے appearance میں اس کے بعد theme میں wordpress install کرنے کے بعد کا یہ کام ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ theme install کریں گے add community کر کے theme install کر دیں گے اور جو باقی کے چیز ہیں وہ سارے چیزوں کو delete کر دیجئے کیوں reason یہ ہوتا ہے کہ جو باقی کے چیزوں میں وہ اگر رکھیں گے وہ سب چیز ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو slow کر دیتا ہے اس وقت سے باقی کے theme سارے ہیں باقی کے plugins وغیرہ ہیں جو use نہیں ہوتے اس کو آپ delete کر دیجئے ابھی ایک پوائنٹ ہو گیا آپ کا theme upload کا جب آپ کا theme upload ہو جائے تو پھر آپ سارے plugin کو activate کر لیجئے plugin activate کرنے کے لئے option یہاں پہ آ جائے گا سارے plugin کو آپ activate کر لیں گا آرام سے easily آپ activate کر سکتے ہیں زیادہ جانکار چاہیے plugin کس طرح سے activate کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو آپ میں یہ ویڈیو جو جس میں لکھا ہوا آیا تھا کہ how to create a grocery website within 50 minutes یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا میں نے wordpress install کرنے سے لے کر آگے تک سب کچھ بتایا ہے تو وہی چیزے میں آج یہاں پہ آگے کی level کی چیزے بتا رہا ہوں بتا آپ کو اب اس کے بعد جو کام آپ کو کرنا ہے second number پہ کہ آپ کو e-commerce کے setup کرنی ہے e-commerce کے setup کے بعد آپ کو products ڈالنی ہے تو آپ کے پاس اگر products پہلے سے پڑا ہوا ہے تو آپ اس products کا بھی use کر سکتے ہیں اگر products نہیں پڑا ہوا ہے تو آپ یہاں سے add new کر کے آپ اپنا products ڈال سکتے ہیں یہاں پہ add new کریں گے جیسے ابھی میں ایک ٹیسٹ کے لئے تو ڈال کے دکھا رہا ہوں اب products بھی دو تین طریقے ہوں گے یہاں پہ add new یہاں پہ test یہاں پہ products آپ دو تین طریقے دیکھ سکتے ہیں simple products ایک جو ہے variable products simple products variable products اور external products اور ground products میں different یہ ہوتا ہے کہ simple products آپ ایک ہی products کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک ہی چیزے کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی variation نہیں ہوتا ہے attribute نہیں ہوتا ہے جیسے یہ ہے simple products کے مثال ٹھیک ہے اس میں کوئی attribute نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک کلو کی کیا دام ہوگا سو گرام کا کیا دام ہوگا پانسو گرام کیا دام ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں صرف سو گرام ہی لکھا ہوئا ہے یہ سو گرام کی قیمت یہ ہے اتنے روپیز ہیں چھے روپیے ہیں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو سیمیسی طرح یہی چیزے اگر سو گرام کی قیمت اعلق ہوتا دو سو گرام کی قیمت اعلق ہوتا پانسو گرام کی اعلق ہوتا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے اس کو variable product میں ڈالتے ہیں سن سے پہلے میں simple products کا دکھا دیتا ہوں simple products جیسے کہ آپ یہ مان لے کسی product کی قیمت 900 انیان وہ اس کے ایم آر پی ہیں اور اس کے جو sale price ہیں وہ sale price 900 انیان بے ہیں ٹھیک ہے یہا پہ ایک ہزار کا huge discount ملیا اس کے لئے آپ کو inventory میں جانا ہے ایک unique ID رکھنا ہے جس کے تھوڑا آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہمارا product بک رہا ہے یا پھر بیچنے والے ہیں یا ہم کچھ کرنے والے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ آپ manage stock کر سکتے ہیں آپ کتنے manage stock ہیں تو میں یہاں پہ 10 دے دیتا ہوں جیسے 2 8 ختم ہو جائے تو 2 رہے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ information آ جا گیا یہ manage store ختم ہو گیا اگر آپ shipping کروانا چاہتے ہیں کسی third party company سے تو اس کے جو packing جو یہاں پہ وہ ہیں length ہے weight ہے تو آپ چیزیں یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے 10 میٹر ہے 10 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر جو بھی آپ کے width ہیں یہاں پہ نام سرچ کر سکتے اور سرچ کر یہاں پہ add کر سکتے ایڈ کریں گے تو اپ selling products دیکھ جائے گا یہاں پہ جیسے یہ ہے product to product promotion ایک product سے ملٹی پروموشن کر سکتے ہیں تو اس طرح چیزوں جب ہوتے ہیں کیا جاتا ہے تو اس کو product promotion کے نام سے ہم جانتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں cross selling products بھی ڈال سکتے ہیں جیسے وہ اوپر میں نے ڈالا چھے ہیں مجھے طرح آپ یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کر یہاں پہ اپنی ساتھ جتنا چاہیں دو تین اپسیٹ کر سکتے یہاں پہ اٹری بوٹ اٹری بوٹ سائز اس کے لئے یہ جب آپ گران پروڈک ڈالیں گے تو اس کے سیمپل کے طور پر میں نے یہ چھوز کر لیا ٹھیک ہے یہ میں نے چھوز کر لیا اور یہاں پہ جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ڈیمو یہ آپ کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس چیزیں آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیزیں ہیں تو وہ پوائن پہ چیزیں ڈال سکتے ہیں بلکل اور اس کھوز یہاں پہ چیز کریں گے اور پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کوئی میں نے کر دیا پبلش جیسے میں نے پبلش کیا تو یہ آپ دیکھ گیا ہوگا یہاں پہ دیکھ دیکھ سیمپل پوڈٹ سی دیکھ رہا ہاں ایمیج کی سائز آپ ہزار انٹو ہٹ سو رکھی ہزار آپ اس کی چوڑائی رکھی اور آٹھ سو جو ہے اس کی آ ہائٹ رکھی تو اس سے ایمیج کی کولیٹی میں دیکھنی اچھا لے گا خوبصورت دیکھے گا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کوئی ریویو جو میں نے نیچے ڈالا تھا ابھی ڈسکاؤنڈ وہ بھی دکھا دیا اس میں ٹھیک یہ تو بات ہو گئی سیمپل پروڈکٹ کی اگر ہمیں اس کو جیسے یہ ڈائمینشن اگر اگر ہمیں اسی چیز کو اگر ایٹی بیوٹ کرنا ہے مطلب یہ ایک ہی پروڈٹ کے ایک کلو دیڑ کلو دو لٹر تین پہلے جو آپ شیپنگ اگر دیکھیں اس کو ایٹی کرنا پڑے گا یہ ایٹی بیوٹ آپ کس کس ساب 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 ایٹ پر ایٹ مان لیجئے پانس گرام ویٹ ہے پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر بیک سلس بیک سلس کنی فور ویٹ سلس کو آپ سف پلس سی پریس کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پہ ایک kg ہے تو 1 kg کے طرف اس طرح دو مان اٹری بیوٹ دو اٹری بیوٹ ایک کیمت کیا ہوں گی 500 درام کی قیمت کی ساب کرنے سکتے ہیں سیم اسی طرح کا ویریشن آپ جہیں ایریا بھی بنا سکتے ہیں ایریا وائز کے ایکوڑنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پانچ چھے ایریا ہیں تو آپ ایریا وائز بھی آپ ایٹریبیوٹ بنا سکتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا لے دیتا ہوں اس کے بعد میں اسی میں دکھاؤں گا کہ ایریا وائز ایٹریبیوٹ کس طریقے سے بنائیں گے یعنی یوں ہے کہ آپ لوکل بزنس کرنا چاہتے ہیں اور local business کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ local business میں میرا area ہے جیسے پانچ چھے area میں الگ الگ چیز ہیں اور ایک product سے اس product سے کیمت area کی حصاب سے الگ الگ ہے تو اس کا میں rate کیسے change کروں گا الگ الگ تو بھی آپ یہاں سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک kg کیمت یہ ہو گئی دو kg کیمت آپ کا یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو save کر دیا بس سیو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور اس میں آگر کوئی کام دوسرا نہیں ہے سیو کرنے کے بعد یہاں پہ اپ ڈیٹس کر دینا ہے اب اسی پرڈکس کو پھر ہم دوبارہ دیکھیں گے جو ابھی ہم نے اپ ڈیٹس کیا تھا یہ دیکھیں گے یہاں پہ ملٹی ویٹ کا اپشن یہاں پہ چوز ہو گیا اب یہ پانسو گرام کا جیسے سیلیکٹ کریں گے تو پانسو گرام کا ریٹ آ جائے گا اور جیسے آپ اس میں وہ کریں گے ایک کیجی کا چوز کریں تو ایک کیجی کا ریٹ آ جائے گا انہوں نے یہ منشن کر رکھا کہ اتنے سے اتنے تک میں آپ کو ملے گا لیکن کون سی کس کا ریٹ ہے یہ پتہ نہیں ہے جیسے آپ یہاں پہ چوز کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ریٹ دیکھ جائے گا یہ اس کے ریٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو اتنا مل جائیں گے ایک کیجی میں جائیں گے تو ایک کیجی دو تین ایریے میں کرنا ہے تو کیا میں ایریا کے بھی ایٹریبیٹ بنا سکتا ہوں جی ہاں آپ ایریے کے نام سے بھی ایٹریبیٹ بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈال دیجئے ایریہ ٹک ہے اس کے بعد اب جیسے میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ڈیلی بھی ڈیلی کا یہی ریٹ ہے اور اس کے بعدinha پہ لے لیتا ہوں آپ کا ممبئی ٹک ہے آپ یہاں پہ لے لیتا ہوں آپ کا یوں پی یا کوئی بھی لنے کوئی ایشو نہیں جیسے نرڈہ لنے لکھا ہوں نرڈہ یہ ایک اٹریبٹ ہم نے بنا دیا اب اس کو ہم اٹریبٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں واریشن پہ واریشن پہنے کے بعد پھر ہمیں وہی چیز کرنا ہے تو ایریا کے حساب سے بھی آپ اپنا ریٹ رکھنا چاہیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ واریشن آ گیا اب واریشن پہ یہاں پہ سب کو ہمیں اٹریبٹ کرنا ہے ون بائی ون کر کے تو جتنے بھی واریشن ہیں وہ سارے واریشن یہاں پہ آپ کو دیکھ گیا ہے اب یہاں پہ کیا ہے 500 گرام کے تین واریشن آ گئے اور ایک کے لئے کے تین واریشن آ گئے ٹھیک ہے 500 گرام اگر آپ کے ڈیلی میں ریٹ ہے ایک ہی وفصیت ہے 500 گرام اگر آپ ڈیلی میں ریٹ ہے تو ان کے کیا کوسٹ ہوگی جیسے سپوز کہ میرا 500 گرام ہے ڈیلی میں تو اس کی قیمت جا رہا ہے کہ ایک ہزار نو سو نین یان بے اور اس کے جب سیل پرائز دے وہ نو سو نین یان بے ہیں ٹھیک ہے اور یہی چیز اگر ممبائی میں جا رہے ہیں ممبائی میں وہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا ممبائی میں ہم یہاں پہ کریں گے نو سو اسی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہی چیز آپ تلیں گے نویڈا میں تو نویڈا کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ہے زیادہ نہیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہل کپل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کا آ گیا اب یہی چیز اب لے کے چلتے ہیں ہم جو ایک کلو کا ریٹ ایک کلو کا ریٹ ڈیلی میں کتنا ہوگا ممبائی میں کتنا ہوگا اس طرح کا وریشن کے ایکوڈنگ اگر ریٹ چینج کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں تو کسٹومر کی اس میں آپشن مل جائے گا کہ آپ کے جو کسٹومر ہیں وہ یہ آہ ملٹیپل ایریے کے ایکوڈنگ جو جس کے ایریے ہیں اس کے ایکوڈنگ وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ریٹ اپنا دینا چاہے بلکل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی ریٹ ریٹ کی حساب سے وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریٹ اس طرح آگیا اس کے بعد آپ اس کو کر دیجئے اب یہاں پہ جو ایٹریوٹ ہو گیا وہ ایٹریوٹ جو چینج ہو گیا ایک ایریہ وائز کے ایکوڈنگ بھی اور ویٹ کے ایکوڈنگ بھی دو طرح کی ایٹریوٹ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقہ دیکھے گا کہ جب ہم ایریہ وائز چوز کریں تو کس طرح دیکھے گا دیکھیں یہاں پہ اپشن آگیا کہ آپ کا دو اپشن آگیا ایک ویٹ کا آگیا دوسرا ایریہ کا آگیا جب آپ کس کس ایریہ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چوز کریں گے پانسو گرام اب آپ کو پھر ایک چوز کرنا پڑے گا ڈیلی یا مومبائی یا نرڈا یہ چوز کرنا پڑے جیسے آپ یہ چوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن آ جائے گا یہاں ڈیلی کے یہ ریٹ ہے مومبائی کے یہ ریٹ ہے اور نرڈا کا یہ ریٹ ہے پانسو گرام ہی ہے یہ سب کے ریٹ الگ الگ ہیں سیم اس طرح سے ایک کلو کا چوز کریں گے یہاں پہ آپ ڈیلی یہاں پہ دیکھیں گے ڈیلی کا یہ ریٹ ہے مومبائی کا یہ ریٹ ہے اور نرڈا کا یہ ریٹ ہے آپ جب وٹس اپ کرنا چاہیں گے یا وٹس اپ سے آرڈر کرنا چاہیں گے تو بھی آپ چیزیں اس طرح سے کر سکتے ہیں تو خیر آپ ایریہ بائز بہت سے لوگوں نے پوچھا جیسے ایریہ کی اس طرح جالانے ہیں ایریہ بائز ہم پرائز کس طرح سے ڈالیں گے اس وقت میں نے آپ کی یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دو ایریہ تین ایری میں کریں تو اس طرح کے الگ الگ ریٹ بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ تو میں نے ایک ہر ایک پوڈکٹس کے بارے میں بتایا ہر ایک پوڈکٹس کے بارے میں میں ڈالنا چاہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں بہت اگر آپ پوری ویب سائٹ کو اگر آپ ایریہ بائز سے بھی کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے کہ پوری ویب سائٹ کی ڈائریکٹری بنانے پڑے گی ڈائریکٹری میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ کس طرح سے ڈائریکٹری بنائیں گے اور ڈائریکٹری بنا کے ایریہ بائز کے اکوڈنگ پوڈکٹ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ایریہ بائز کے اکوڈنگ بھی آپ ڈائریکٹری ایڈ کر سکتے ہیں جب ویب سائٹ اوپن ہوگا ویب سائٹ اوپن ہونے کا ٹائم اس میں مینشن آ جائے گا جب آپ کس ایریہ سے چوز کرنے کے لئے آپشن آ جائے گا جس ایریہ کا چوز کریں گے آپ اسی ایریہ کے اکوڈنگ جو ہے آپ کا ریٹ آ جائے گا جیسے زیفریش کے کیونکہ جب آپ مثال نہیں دیکھیں گے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اس لئے میں مثال دکھا دیتا ہوں میں اگزامپل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ بھی آئے اور وہ چیزیں آپ کو مینشن کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھئے یہ ایریہ آ گیا اب یہ ایریہ کے اکوڈنگ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہا نا تین سو دس ہے جیسے میں یہ ایریہ میں چوز کر رہا ہوں یہاں پہ تو اب اس ایریہ کے اکوڈنگ آ گیا اب یہ ریٹ ویٹ جو بھی پوڈکٹس ہیں یہ سارے اس ایریہ کے اکوڈنگ آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایریہ سیو ہو چکا ہے تو اس طرح ہے کہ یہ بھی ایریہ آپ اپنے چوز کر سکتے ہیں اور اس کے اکوڈنگ ریٹ ویٹ آ ڈیلیویری کا آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرا اپشن ہے کہ آپ پن کوڈ بھی لانا چاہیں ایریہ وائز کے اکوڈنگ تو آپ پن کوڈ بھی چوز کر سکتے ہیں تو پن کوڈ لینے کے لیے جیسے اس کا پن کوڈ کس طریقے سے کریں گے جیسے یہ ایک ویبسائٹ ہے مہامار ڈاٹ ان یہاں پہ ہم نے پن کوڈ کے اکوڈنگ ہم نے سچ کیا ہے پن کوڈ کے اکوڈنگ بنائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میرا دو تین پن کوڈ ہے اسی پن کوڈ پہ ہم کام کریں اور اس سے باہر پہ ہم نہیں جائیں تو بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسے یہ ہیں یہ پوڈکٹس ہیں اب یہ پوڈکٹس اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پن کوڈ وائز دیکھ جائے گا جیسے یہ ہے یہ پن کوڈ وائز ہے یہاں پہ آپ پن کوڈ ڈالیں گے اس کو اچھے کے ایویلیوٹ پہ ڈالیں گے یہاں پہ دکھا دے گا جہاں یہ اس پن کوڈ پہ یہ پوڈکٹس پن کوڈ پہ ایویلیویل ہے آپ یہاں پہ ڈال کیا نامے چیک کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ ایک دن میں ایک دن کا اندر اندر یہ جو ہے ڈالیویلیویل ہو جائے گا بٹ جیسے آپ یہاں پہ دوسرا پن کوڈ چوز کر دیں گے جس جس پن کوڈ پہ یہ بندہ یہ ویبسائٹ آنر جو ہے شپنٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ منع کر دے گا کہ یہاں پہ یہاں پہ اس ایویلیویل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا آ جائے گا ٹھیک تو یہاں پہ سیم بوسی طرح کا یہاں پہ بھی اپشن تھا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کر کے دکھا دیا اور یہ تو سب باتیں ہو گئیں سب کچھ ہو گیا خیر میرے خیال سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے تو کیوں یہ کسٹومر کے چیزیں اس لئے میں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں رکھنا سہی نہیں ہے بہت آپ اگر ایریا کے گوڈنگ رکھیں گے تو آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ جب اس طرح آپ کو پورا پروڈکٹس ڈل جائے سمپل پروڈکٹس اور ایٹیویٹ پروڈکٹس یہ آپ کا تیسرے نمبر کا کام تھا یہ پروڈکٹس پورا ڈل گیا تب آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے لوگو ہیڈر سے چلتے ہیں پھر نیچے میں کی طرف آتا ہوں آپ ہیڈر سے چلتے ہیں یہاں پہ لوگو سرچ بار یہ سب وغیرے کلر وغیرے جو بھی ہیں یا پھر جو اس کے چیزیں ہیں وہ سب چیزیں آپ چینج کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے یہاں پہ گروسیو تھی میں ابھی میں آپ کو کسٹمائز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ پڑے آپ ابھی اس سے پہلے جب میں آپ نے دیکھا تھا وہ صرف دیکھا تھا کہ آپ ڈیمو ایمپورٹ کس طرح کر سیں بٹھا میں آپ کا ابھی کسٹمائز بتا رہا ہوں اے ٹو زٹ کسٹمائز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ ہیں یہ لوگو ہیں یہ سرچ بار ہیں اور یہ آپ کو وہ چیزیں یہ کہاں سے چینج کریں گے کیسے چینج کریں گے تو آپ یہاں پہ آئیں گے اپیرنس میں اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے تھیم اپشنز ٹھیک ہے تھیم اپشنز پانے کے بعد یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا یہ لوگو ہے جو لوگو آپ چینج کریں گے یہاں سے یہ جنرل پہیں گے لوگو چینج کریں گے اس کا حد ہیڈر پہ جائیں گے یہاں پہ ہیڈر ٹاپ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آن آف کا میڈل ہے اپشن ہے یہ ہیڈر میڈل ہیڈر کے نام سے آن آف کا ہے سرچ بار آپ کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے ایڈ ٹو کارڈ یہ جو رکھا ہے ایڈ ٹو کارڈ یہ والا یہ جو اپشن ہے اس کو رکھنا ہے اگر نہیں رکھنا ہے تو اب میں اس کو ایک مطلب کر کر دیکھ لیتا ہوں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جیسے میں نے اب یہ سرچ بار میں نے آف کر دیا ابھی ٹھیک ہے ابھی آپ جیسے یہاں پہ دیکھیں گے ریفریش کریں گے تو سرچ بار یہاں سے ختم ہو گیا اور یہ چیز ہے اب اس کو بھی اگر مجھے ختم کرنا ہو تو ہم یہ بھی چیز ختم کر سکتے ہیں یہ اپشن بند تو یہ دونوں چیزیں یہاں سے ابھی بند ہو گیا اگر ہم چاہے لوگو ہٹا دیں لوگو رکھنا نہیں چاہتے تو لوگو بھی ہٹا سکتے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اس میں بہت آسان ہے زیادہ کچھ مغزماری ہے نہیں بلکل ایزی لی آپ یہ سب کام بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا باٹم ہیڈر میں آگیا باٹم ہیڈر کے جو کلر ہو گیا رہا ہے یہ سارے چیزیں نہ کر سکتے ہیں یہاں پہ شاپ کی جو ہیں شاپ جیسے یہ ہیں یہ شاپ پیج ہیں یہ جو پروڈکٹس کی جو پیج ہیں یہ شاپ پیج کل آتے ہیں یہ پروڈکٹ دیکھیں یہاں پہ دو دو پروڈکٹس تین تین پروڈکٹس یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں آپشن ہیں یہ چیزیں نہ دیکھیں تو آپ اس کا منشن آپ یہاں سے کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح select کر لیجئے یہ یہاں پہ on کر دیجئے اور یہ آپ کا یہاں پہ پورا full دیکھیں full دیکھنے لگے گا ٹھیک ہے تو یہی چیز اگر آپ چاہتے کہ نہیں یہ right hand پہ دیکھیں side bar right hand پہ دیکھیں تو side bar آپ right hand پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں میں سب کچھ live کر کے دکھا نہیں یہ آپ کا side bar live آ گیا ادھر right hand پہ آ گیا products ادھر آ گیا تو آپ کو جو اچھا لگتا آپ وہی چیز کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بائنر لگانی ہو یہ products دو پر کوئی بائنر لگانی ہو بائنر بھی لگا سکتے ہیں suppose کہ یہاں پہ ایک ہے یہ ہے option ہے بائنر کا option ہے آپ کو ایک promotion type کے بائنر لگانا چاہتے ہیں آپ بالکل easy لگا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں جائسے میں ایک sample کے طور پر میں دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہے یہ ہے اب میں اسی کو میں as a banner use کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو as a banner بھی use کر سکتے ہیں اس میں link بھی کرنا چاہے لنک بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو دکھا گئے یہاں پہ اس کے اوپر ایک بائنر آگے دیکھ رہا ہے یہ بائنر آگے کتنا خوبصورت سے بائنر دیکھ رہا تو آپ promotion کے لیے کوئی category ہے اس category و promotion کے لیے آپ یہاں پہ بائنر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس type سے آپ بائنر بھی لگانا چاہیں لگا سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب اس کے mobile views کی بات کر لیں تو mobile دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سے mobile views دیکھ رہا ہے سنگل products کی views دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا mobile views بھی بہت اچھا views ہے پھر یہ mobile یہاں پہ یہ بائنر میں یہاں پہ remove کر دیتا ہوں اس کا save کر دیتا ہوں اس کا آج یہاں پہ سنگل products آپ کو کس طریقے سے رکھنا ہے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سنگل products کے آہ یہاں پہ کس طرح سے رکھیں گے آپ سنگل products features products یہ سارے چیز میں لکھا آپ کوئی add کرنے چاہ رہے ہیں آپ کو یہ products یا کوئی title add کرنا چاہ رہے ہیں کوئی icon add کرنا چاہ ایک اٹھویٹ کرنا چاہ ہو آپ پہ add کر سکتے کوئی دکھت نہیں ہے اس کا color changes جہاں تک بات کرتے ہیں color changes کی تو color changes یہ والے جو چیز ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو color changes کے کھڑی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ color changes ہیں یہ وہی color ہیں جو first میں first والے ہیں یہاں پہ دیکھ رہا ہے ہریک رکھا میں نے اور یہاں پہ ہم نے رکھا ہے تو آپ کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے یہ جو چیز یہ کلر جو ہوتی ہیں یہ یہ فرسٹ الہ کلر ہے سیکنڈ والہ کلر جو آپ کا header کا کلر یہ جو ہیڈر دیکھ رہا ہے ہیڈر پوٹر یہ ساری جو جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سیکنڈ والہ کلر ہے یہ سیکنڈ والہ کلر ہم نے یہاں وائٹ رکھ رکھا ہے پھر اس پر یہاں تھوڑا سا میں نے ایک وائٹ کو دار کر دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ کلک کریں گے ہر اپنے کلر جو بھی چوز کرنا چاہے چوز کر سکتے ہیں اور چوز کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں بلاغ کی بلاغ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاغ بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں کوئی پرولم نہیں ہے اس میں ساڈ بار رکھنا ہے نہیں رکھنا وہ آپ کے اوپر ڈیفنڈ کرتا ہے یہاں فونٹ چوز کرنا چاہتے ہیں گوگل کوئی بھی فونٹ اگر آپ کو یہ فونٹ اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں اپنی حساب سے فونٹ لگا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہیڈر ہے فوٹر ہے سارے چیزیں کس طرح سے دیکھے گا وہ سارے چیزیں اس میں دیا ہوا ہے میپ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں گوگل میپ ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر فوٹر کا جو آپشن ہے یہ چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو فوٹر میں آپ کا سب سے نیچے فوٹر ہیں یہ والے فوٹر اس کا آپشن ایڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں فوٹر ہے اب ہم نے ابھی ہیڈر کے بارے میں یہ آپ کے ایڈر کے بارے میں یہ بات چیت کر لیا ہم نے پورا ہیڈر کو ہم کس طرح سے کریں گے اور فوٹر کا کس طریقہ سے ہوگا نہیں ہوگا لینہ انا ہم جانسے کس طریقے چیز سیکھ گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یہاں پر یہ می explo کہاں سے آڈ کریں گا اور کس طرح خصے آڈ ہوگا تو آپ یہاں پر آنوں میں اور یہاں ہے میرے کے بعد Why کیس میں آپ کو چیز کرنا ہے می نےو آپ میرے میں یہاں پہ menu لکھا ہوا ہے لیکن آپ کی case میں پہلے create کرنا پڑے گا نیا create کرنا پڑے گا جو بھی ایک نام ہوا آپ نام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ وہ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یہ سارے create کر رکھی ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں کوئی بھی ایک add کرنا چاہے میں add کر دیتا ہوں یا کوئی لکھنا چاہے add کرنا add کر دیتا ہوں category کا جو add کریں گے تو category کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ یہاں سے custom کروں پہیکلک کریں گے اور یہاں پہ چوز کریں گے category کا نام اور یہاں پہ category کے seeorl هyn تو category URL آپ کہاں سے لیں گے lacto مجھرہ گیا category کا یہاں سے ارلی یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے right click کر کے یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ جو بھی category آپ رکھی ہو گے اس category کا آپ کو یہاں پہ view کریں گے آپ کو یہاں پہ link مل جائے گا تو آپ وہی category کا یہاں پہ choose کرسکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہیں یہ add کر دیںگے تو یہ category add ہو جائے گا اس ق liے پہ آپ کو primary menu کرنا پرائیمری نیوگیشن مینو ٹھیک ہے اس کو اف سیٹ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کا دیانہ پر آپ سیو کر دینا ہے ٹھیک جیسے آپ سیو کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک دیکھ جائے گا اب جیسے ایک چیزے کا یو کومرس کی وف سیٹ ہے تو اس کے لئے لاغ ان کا بھی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک لاغ ان کا اپشن بھی ہونا بہت ضروری ہے تو یہ جیسے اب میں نے ابھی ٹیسٹ ایک کیا تھا اپ ڈیٹ کیا تھا اور یہ اپ ڈیٹ کیا تھا یہ میں نے کے لئے اپ ڈیٹ ہیں تو لاغ ان کی جو اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ٹاپ بار میں ہوتے ہیں ٹاپ بار کے چیزے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس ٹھین کے ایک آڈنگ آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے دیکھئے ٹاپ بار کے لئے آہ آپ کو ایک پلگن یوز کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے آہ لاغ ان کا پلگن یوز کر لیں وہ بیٹر رہتا ہے تو میں چلے وہی لاغ ان کے پلگن میں یوز کر لیتا ہوں اور اس میں میں دکھا جاتا ہوں آپ کو جو کس طرح سے ایک بہتر سے خوبصورت سے لاغ ان آپ اس میں بنا سکتے ہیں وہ بھی ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں سائن این یہ والے ہیں ٹھیک ہے لاغ ان ان سائن اپ پاپ اپ ٹھیک ہے یہ پاپ اپ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا دیکھیں گا ہاں یہ بھی چیز کر سکتے ہیں یہ ایڈمن کے لئے کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ایڈمن کا کر سکتے ہیں ابھی وہ بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے ایڈمن کا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ بہت اچھا پلیٹفارم یہ یہ آپ کو loige in کا option ہے بڑا دیکھنے ہم کتنا خوبصورت سے لگتا ہے یہ sign up کا ہے اور وہ loige in کا ہے تو اس طرح کا loige in کا آپ اپنے mail سے بھی کرنا چاہے mail سے بھی کر سکتے اور اس سے بھی کرنا چاہے موبائل سے بھی کرنا چاہے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایکٹیپ پہ کلک کیجئے ایکٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ option آ جائے گا یہاں پہ یہ option آگیا ہے پاپ اپ جیسے option آگیا ٹھیک ہے اس کا آپ set up کر لیجئے بیٹر رہے گا set up کر لیں گے تو اس میں آپ اوٹیپی بے چاہ رہے تو اوٹیپی ہو جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ اوٹیپی رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو pay کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو یہ plug-in company ہے ان کو pay کرنا پڑے کچھ پیسے pay کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہ login ہے login کے بعد آپ کس page میں آپ rewrite کرنا چاہتے ہیں وہ page کا آپ نام دے سکتے ہیں تو خیر کوئی اگر login کرتا ہے تو login کرنے کے بعد میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ آہ my account جو page ہے آپ کا آہ بنتا ہے اس page وہ redirect ہو جائے جیسے وہ login کرے تو login ہونے کے بعد my account کے page وہ چلا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ جو my account کا page ہے اس page پہ چلا جائے ٹھیک تو میں یہ my account کا page اس پہ دے دیتا ہوں اور اس میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ login کا page یہاں پہ redirect login my account page آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ registered redirect جب بندہ کو registered کریں تو اس کو کس page پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب registered کر دے تو registered کرنے کے بعد اس کو ہم لے کے جائیں گے آہ اس میں کہنا میں home page پہ لے کے چل جاتے ہیں login کرے گا تو my account پہ چلا جائے گا اور registered کرے گا تو registered کرنے کے بعد اس کا ہم redirect کر دیتے ہوں پیج پہ جب وہ آہ کہنا ہم اسی طرح جب وہ log out کر دے تو log out کرنے کے بعد بھی میں اس کو home page پہ لے کے چلا جاتا ہوں یا پھر جو بھی آپ جس page پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جائے تو اس کے recording آپ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی حساب سے change کرنا چاہئے کر سکتے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی دکھت نہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس قدر آپ اس کو save کر دیجئے تو یہ آپ کے یہاں پہ setup ہو چکا ہے اور آپ کو اس میں دیکھ ہے کوئی چیز گھٹا رہا ہو کوئی بڑھانا ہو کوئی form بڑھانا ہو گھٹا نہ ہو تو آپ یہاں سے وہ چیزیں بالکل کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا setup کیسے کریں گے اوپر کے top bar menu میں یہاں پہ جو اوپر set کر رہا ہے آپ کو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا رہے گا menu میں آنا رہے گا menu میں آنے رہنے کے بعد اس کا create کرنی ہے top bar کے نام سے ایک bar create کرنی ہے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں top bar ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے create کر دی top bar کے section کے نام سے اب یہ جو مجھے لینا یہاں پہ ایک option دیکھ گیا یہ پہلے option نہیں تھا یہ option ابھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ option میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں اور اس میں 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 لکھ دیتا ہوں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے login and sign up دونوں چیز کے لیے یہی sign up ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں delete صرف یہی رکھتا ہوں یہی بٹن رکھتا ہوں اور اس میں top bar پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ اور کوئی بھی چیزیں رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں my account رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے اچھے account رکھنا چاہ رہے ہیں tracking رکھنا چاہ رہے ہیں جو کومر سے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں tracking رکھیں گے تو tracking کے لیے ہے کہ آپ کو page بنانا پڑے گا آہ وہ چیز آپ کہا سکتے ہیں check out کا option ہی check out کا option رکھ سکتے ہیں e-commerce میں tracking already automatically ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے tracking کے لیے بھی وہ آپ کو plugin use کرنا پڑے گا جو tracking کے لیے use کریں گے تو plugin کون سے use ہوگا میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ e-commerce کے لیے سب چیزیں requirement ہے اور یہ سب چیزیں اس کے اندر اس theme میں نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں جو tracking tracking آپ کو کروانا ہو کیا کرنا ہو تو وہ آپ کیسے کریں گے products tracking کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے تو اس میں ایک plugin آپ use کریں گے اس plugin کے use کر کے آپ اپنا اچھے سے track کر سکتے یہ ہے status and order tracking یہ plugin بہت اچھا plugin یہ premium plugin بھی ہے premium use کرتے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے پڑا آپ کو بس in case premium نہیں ہے یا premium نہیں ہو پاتا ہے تو آپ without premium کے بھی آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں میں کوئی problem نہیں ہے خیر کوئی نہیں دیکھئے یہاں پہ بات کر رہے تو اس میں payment gateway tracking setup کرنے کی تو یہاں پہ tracking آگے یہ آپ کے جیسے آپ وہ کریں گے تو یہاں پہ tracking option آ جائے گا یہاں پہ آپ tracking set کر سکتے ہیں کیا کیا set کریں گے یہاں پہ کچھ دیا ہوا جاں کو کس کس طرح set کرنی ہے وہ چیزیں یہاں پہ دیا ہوا ہے automatically آپ اس کو کہنا میں next کر دیجئے کوئی نیا موم چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے تو اس کو next کر دیجئے setup ہو جائے یہ order tracking کے نام سے ایک page بنے گا page title ٹھیک ہے وہ بلکل صحیح ہے اب آپ tracking کس کس نام سے کس کس طرح سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ order number سے آپ track کر سکتا ہے کوئی اپنا نام ڈال سکتا ہے کوئی اپنا status دیکھ سکتا ہے location دیکھ سکتا ہے update کون سے date پہ کیا وہ دیکھ سکتا ہے کوئی notes وغیرہ کیا ہے یہ notes ڈالا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے status دیکھ سکتا ہے جو جو آپ کی چیز چاہیے وہ چیز آپ change کر سکتے ہیں یہاں پہ order email frequently اگر وہ change کرنا چاہے تو change کرنا تو آپ اس کو never ہی رکھیں better رہے گا یہاں پہ heart blank اس کو پھر ایسے ہی رکھئے یہاں پہ آپ وہ کس کس طرح سے option دیکھے گا وہ دیکھ گئے یہاں پہ order name اور اس طرح order number email id status یہ تین چار چیزیں ان کو دیکھیں گی اس کا آپ اس کو finish کر دیجئے اس طرح سے آپ کا tracking system جو ہے یہ setup ہو گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو lab کر کے دکھاؤں گا کہ یہ tracking کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا ہے tracking آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ manually update بھی آہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں excel sheet میں بھی update کر سکتے ہیں سپوز کہ اگر آج 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 date میں آپ کے پاس products already saw products already آئے ہیں تو آپ ایک ایک کر کے اگر updates کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا time نہیں کر پائیں گے جس کے لئے کیا کریں گے form excel sheet choose کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ export کریں گے products کو export کریں گے export کر کے یہاں سے form excel sheet choose کر کے آپ ڈال سکتے ہیں مطلب یہ کہ جتنے products آپ کے پاس آئے وہ سارے products کے ایک ساتھ جہے excel sheet بنا کے آپ یہاں سے upload کر سکتے ہیں but in case ابھی میں مجھے ایک order دکھانا ہے تو order دکھانے کے لئے میں سب سے پہلے چلتا ہوں order کی اور میں manually دکھاتا ہوں کہ وہ order کس position میں اور وہ کس طرح سے complete ہوا یا نہیں ہوا تو میں آپ یہ order پہ چلتا ہوں اور order پہ جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں جیسے یہ بندہ ہے جنہوں نے order کیا تھا کل order کیا تھا اب میں یہاں پہ اس کا order ڈی اٹھا لیتا ہوں اور اسی order ڈی کے coding ہمیں جو ہے کیا کرنا یہ وہ کرنا ہے tracking کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا order ڈی ہے ٹھیک اب یہ order ڈی میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد کیا ہے کہ ہم جو اس کو چلتے ہیں وہاں پہ ایک status پہ چینج گیا ہے یہ status پروسس میں تھا تو خر یہ status ابھی میں change کرتا ہوں ابھی میں چلتا ہوں یہاں پہ جو مجھے دکھا نہیں کہ tracking کی ہے یہ اب یہ tracking کا system ہم کس طریقے سے ڈالیں گے اور وہ check کریں گے تو یہاں پہ tracking refresh یہ آپ کا آگیا tracking ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ جیسے open کریں گے تو آپ کو اس طرح کا option آ جائے گا یہاں پہ آپ کو کرنا ہے order order پہ جیسے آنگے تو آپ اس میں لکھا ہوا منوالی تو آپ کو منوالی چوز کرنا ہے جیسے چوز کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کا order name تو جو بھی آپ کا order name آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ order number یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو جو میں یہاں پہ order name تھا میں وہ ہی لے لیتا ہوں یہ ہمارا order کے products کا name ہے یہ products کے name ہے order products کا name ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا اور اس کی جو email id ہے honor کے تو email id پہ یہ ہے email id بھی میں ڈال لیتا ہوں email id میں یہاں پہ ڈال دی اور یہاں پہ position ہے کس position ہے ابھی pending payment pending پہ ہے تو وہ pending پہ رکھتا ہوں اس کو payment pending ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو رکھیں گے process میں تو process میں بھی رکھ سکتا ہے کوئی دیکھ کرنی ہے کوئی notes لکھنا چاہے آپ notes لکھ سکتے ہیں اس order کے بارے میں کریں انکس میں مجھے یہی تین چیز کرنا ہے updates کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ کر دیں ایڈ جیسے آپ ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ یہاں پہ دیکھ گیا ایڈ دیکھ گیا ٹھیک ہے تو ابھی جیسے آپ یہاں پہ وہ کریں گے آہ چیک کریں گے تو اس طرح چیک کریں گے بلکل easy ہے آپ یہاں پہ کوئی دوسرے tab میں اس کو open کر لیجئے اور open کرنے کے بعد آپ دیکھئے جو وہ open ہو رہا ہے track ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے وہ tracking system set نہیں کیا تو پہلے چلے میں tracking system بھی set کر دیتا ہوں جو میں ابھی کر رہا تھا menu میں جا کر یہاں پہ اس کو save کر دیتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ آیا ہے کہ نہیں آیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر آگئے یہاں پہ login کا جیسی دیکھیں login کا فرم کتنا خوبصورت سا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے check out کا option بھی آگئے یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہم رکھتے ہیں یہاں پہ کیا tracking tracking بھی رکھنا چاہیں اب رکھتے ہیں تو میں یہ page میں دیکھ لیتا ہوں جو tracking کا کہاں option ہے آہ order tracking تو خیر اس کا میں اس کا دوسرا option دکھا دیتا ہوں وہ شاید کہیں پہ کوئی دکت آ رہی ہو اس طرح سے وہ دیکھ نہیں رہا جیسے دوسرا اس میں جو کیا ہوا ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جیسے یہ ہے یہاں پہ tracking option ہے تو آپ tracking option دیکھ سکتے ہیں یہاں اس طرح سے دیکھے گا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ one two three four five ڈال دیتا ہوں جال کے check کریں گے آپ اس طرح کا track یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی اس میں کیا ہوا نہیں تھا تو وہ آرام سے لکھا سکتے ہیں اس طرح tracking کا فارم آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کر لیں گے وہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ شاید اس میں مرخواست ان کیسے اس میں کوئی وہ آئے ہو پروبلم آیا جس طرح سے وہ پیج کیریٹ نہیں ہوا ہے وہ پیج بھی آپ کیریٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کے sign up کی sign up والا option یہ والا تو یہ بھی کلیل ہو گیا آپ یہاں سے sign up کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جا کے دکھ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے جو چیز ہیں وہ ہیں اب یہ main page کے سارے چیزیں ہو گئیں اب main page کے آتے ہیں ہم کے main page میں اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا یہ ہو گیا header کا کام ہو گیا اس کے بعد کا کام یہاں اوپر یہ top bar لگانا تھا وہ بھی ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہ top bar کا بھی option آ گیا ٹھیک ہے اب یہ slider ہے slider اس میں لگانے کا بہت آسان سا option ہے نہ اس میں آپ کو کوئی slider revelation کا use کرنا ہے نہ کوئی دوسری slider کا چیز use کرنی ہے کچھ نہیں اس کی اسی theme کے اندر یہ already available ہیں ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے آپ آجائیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ page پہ آجائیے ٹھیک ہے پیج پہ آنے کے بعد اس کا جو home page ہے اب home page کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک 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 اس طرح یہ slider کس طرح سے آئے گا یہ top by category اتنی اچھا اور خوبصورت خوبصورت category کس طرح سے آئے گا تو وہ سب کچھ آپ میں دکھانے والا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم پیج پہ آئیں گے جیسے ہم پیج پہ آتے ہیں تو ہم پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو جانا ہم پیج میں یہاں پہ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے یہ slide revolution یہاں پہ slide revolution use کیا گیا ہے لیکن آپ چاہتے تو use نہ کریں کوئی دکھت نہیں ہے جیسے یہ slider جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ slide یہ without slide revolution کے use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ کو کر کر دکھا دیتا ہوں اگر slide revolution use نہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اگر کرتے ہیں تو تھوڑا سا side slow ہوتا ہے کیونکہ slide revolution کے جو بہت بھاری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے اب دونوں چیزیں use کر کے دکھایا گیا ہے slide revolution کے لئے یہاں پہ use کیا ہوا ہے تو آپ اگر slide revolution آپ کو use کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو اس کے لئے کہ آپ description دیا ہوا ہوگا ویڈیو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویڈیو اس پہ مل جائیں گے آپ کو اگر بات کر لیں ہم کہ کوئی slide آپ کا ایک مرتبہ بنا ہوا ہے اسی slide کو آپ ملٹی مرتبہ use کرنا چاہتے ہیں تو import export بھی کر سکتے ہیں آپ import یہاں پہ جو slide دیسے ہیں اس slide کو آپ export کر لیجئے کسی بھی theme میں کسی بھی website میں آپ اس slide کو same as it is یہی theme یہی چیز یہی اس طرح کے design آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے اب جیسے میں نے یہاں پہ download کر لیا آپ وہاں پہ import کر کر دیں گے دوسری website ہوگا اس پہ import کر دیں گے ٹھیک ہے سلائے ڈیویشن کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا اور اس کے بعد جو آتی ہیں آپ کا یہ title combo title ویج کے نام سے اس میں لکھا ہوا یہ ہے آپ کا دوسرا یہاں پہ یہ shop by category کا جو option ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے ایک plug-in use کیا ہے وہ plug-in کونسی ہے کس طرح کیا کس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ plug-in ہم نے use کیا یہ ہے category slider for e-commerce یہ دیکھ لیجئے یہ category slider for e-commerce ہم نے use کیا ہے یہ company ہے یہ ہے شیبڈ شیبڈ plug-in کے نام سے کمپنی اس کے بارے ڈیٹیل دیکھنا چاہے ہیں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور وہ پورا دکھاتا ہے وہ اس میں ملٹی چیز آپ کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ slider چلانے یا slider چلا سکتے ہیں یہ slider ہم نے یہ فرسٹ والا چلایا ہے یہ سیکنڈ والا اگر اس طرح سے کرنا چاہے اس طرح سے کر سکتے ہیں ملٹی چیزیں ہیں یہاں پہ یہ recommended category اس طرح category بھی اپلا سکتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں یہاں پہ grid بنا سکتے ہیں خیر اب چلتے ہیں ہم ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سیٹنگ کی طرف اور کرتے ہیں اس کی سیٹنگ اگر create slider پہ کلک کریں تو create slider ہو جائے ہوگا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں سیٹنگ کے ذریعہ یہ ہے سیٹنگ یہ create slider ہے ابھی یہیں پہ مل جائے گا آپ کو او کومرس پہ ملے گا یہ ہے او او کیٹ سلاڈر یہ آپ کو ملے گا اوپر یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ create کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے create کر رکھا ہے تو اس میں ابھی میں دوبارہ create نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ category wise specific wise آپ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ایک سیٹنگ کر رکھی ہے تو وہ سیٹنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ والی سیٹنگ ہے میں نے جو ابھی کی کر رکھی ہیں یہ سیٹنگ اگر مجھے اس کو اس طرح کا نہ چاہ کے مجھے پورا اس کا وہ چاہیے vertical میں چاہیے grid میں چاہیے ہم grid میں بھی اس کو کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ جس کا grid system ہے وہ کس طریقے سے ہم change کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے میں نے دو slider already بنا رکھا تھا یہاں پہ میں نے لکھ رہا کہ shop by category اس کا میں کرتا ہوں edit اور edit کرنے کا اس میں سب کچھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہاں پہ ہم نے کس طرح سے کیا ہے نہیں کیا ہے آپ صرف category کا نام لکھیں گے automatically ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے test کے لئے چلے میں کر کے یہ دکھا دیتا ہوں تو آپ کو better رہے گا تاکہ آپ سمجھ میں آ جائیں آپ کو تو میں نے یہ test category کا نام سے میں یہ ایک بنا دیتا ہوں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس میں already کر رکھا ہے تو اس میں کوئی باتیں نہیں ہیں جیسے یہ ہے یہ slider تین طرح بنا سکتے ہیں یہ slider ہے یہ grid ہے اور یہ block ہے تو grid یہ پو ورزن ہے یا slider یا three version ہے ٹھیک ہے تو three version آپ use کر سکتے ہیں یہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے بس یہاں پہ سب category لکھنا اور اس کے بعد اس کو publish کر دینا اور کچھ نہیں کرنا بس اتنا سا یہ کام ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہ publish کر دینا ہے آہ اپنے جو بھی page ہے اس page کے آس پاس میں آپ اس کو publish کر دیجئے جہاں پہ رکھنا چاہ رہے اس کو رکھ دیجئے کوئی دکھت نہیں جیسے یہ میرا پہلے already رکھا ہوا ہے تو میں اسی کو copy کر دیتا ہوں اور اس میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ code بھی میں paste کر دی رہا ہوں یہ code اس کا ہے اور اس کے بعد میں اس کو updates کر دیتا ہوں like updates کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزہ جو چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ابھی جو میں test category کا نام سے رکھا تو وہ اس طرح کا آ گیا but مجھے چاہیے کہ اس طرح category نہیں چاہیے مجھے جو ہے grid type کا چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ صرف setting میں یہاں change کریں گے اور automatically ہو جائے گا جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ آپ کا desktop میں چارچر دکھے گا laptop میں چارچر دکھے گا اس میں بڑے ٹی بی ہیں اس میں چار دکھے گا desktop میں بھی ٹین دکھے گا اس میں اس کے علاوہ یہاں پہ laptop میں دو دکھے گا tablet میں دو دکھے گا mobile میں ایک دکھے گا اگر اس چیزہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے ایک ہی نہیں ہے تو آپ اس کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ابھی جو open ہوا ہے یہ آپ کا tab کے recording open ہوا ہے ٹھیک ہے یہ tab tab کے برابر کریں یہ اب اسکرین دیکھ رہا ہے یہ اس طرح سے اسکرین آ رہا ہے ٹھیک ہے سیم یہی چیزہ آپ mobile میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ ڈبل ڈبل گریڈ دیکھیں ڈبل ڈبل چیزیں دیکھیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ تین کریں اس پہ تو تین آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تاکہ tab کے سسٹم میں تین بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے وہ آپ جیسا کر رہیں گے وہ ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے کر لیتے ہیں refresh اور اس کے بعد ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی تین تین یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا دیکھیں یہ میں نے جو تین کیا تھا اس کا تو یہ دیکھیں تین آ گیا ٹھیک ہے تو یہ والا جو ٹیسٹنگ پہ پیریٹ میں تھا تو یہ تین آ گیا تو تین بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے اب جو بھی چاہیں دو چاہیں تین چاہیں چار چاہیں وہ آپ اپنی حساب سے اس کو کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ اس طریقے سے آپ جو ہے پروڈکٹس کے ایک کیٹیگری جو آپ اس طرح سے چوز کر سکتے ہیں اور اچھے سے بہتر سے بہتر کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں خیر میں اس کو ابھی کر دیتا ہوں ڈیلیٹ ٹھیک ہے ابھی کو اندازہ ہو گیا جو کس طریقے سے کریں گے نہیں کریں گے اور کس طرح سے آپ اس کو مینٹینس کریں گے اس طرح سے آپ گریڈ بنا لیں گے یہ آپ کا ہو گیا فائنل ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ جو دوسرا اپشن ہے یہ یہ بھی سلایڈر ہے تو یہ سلایڈر آپ کیسے بنائیں گے بداؤٹ اینی یوز کیے ہوئے پلگن یوز کیے ہوئے اسی تھیم کے اندر ہی آلڑی ہیں یہ ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ گروسی سلایڈر کا نام سے ہے آپ گروسی سلایڈر آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سرچ کریں گے سلایڈر ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ مل جاگے دیکھ رہے ہیں یہ ہے سلایڈر گروسی سلایڈر کے نام سے تو اب یہ چیز یوز کر کے آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں چلیے میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں بس آپ یہاں پہ کیا کرنا ہے ایمیج اپلوڈ کرنی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنی اور بس یہاں پہ ایمیج اپلوڈ کرنی ہے اور اس کو یورل دینے بس اور کچھ نہیں جیسے یہ ہے اس کو میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو میں لے لیا ہوں ٹھیک ہے یہ آ گیا ٹھیک اور دوسرے ایمیج میں لینا چاہ رہا ہوں اسے ایمیج لینا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کے لینے کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں پبلش سب سے نیچے دیکھیں گے آپ کہ یہاں پہ میں ایڈ کر دیا اور یہاں پہ یہ میں دیکھیں گے اب سب سے نیچے آ رہا ہوگا آپ کو سلایڈر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سلاڈر جو ابھی میں نے کیا ہے بلکل ہیزی ہے کوئی نہ اس میں فنڈا ہے کچھ ایسا کچھ ہے ہی نہیں بس آرام سے آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہے سلاڈر ہم اس میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آسان بنا سکتے ہیں آہ سلاڈر کو ریولیشن سلاڈر کو یوز کیے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ابات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں یہ پروڈکٹس کس طرح سے لائیں نہیں لائیں گے یہ جو پروڈکٹس رکھے ہوئے یہ کس طرح سے لائیں وہ بھی سمپل ہے کوئی زیادہ اس میں مکازماری نہیں ہے آپ یہاں پہ سچ کریں گے اور سچ نہیں یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں آہڈ کرنے بعد یہاں سچ کریں گے پروڈکٹس ٹھیک ہے پروڈکٹس سچ کریں یہ آگیا ٹھیک ہے آپ یہ اس میں لکھا ہوا ہے گروسی پروڈکٹس کیٹیگری آہ گروس لیے اس میں کیٹیگری ڈال سکتا ہے اس میں آپ کا آہ لیٹسٹ پروڈکٹ ڈال سکتے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا پروڈکٹس آ گیا بٹ ان کیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے پروڈکٹس بھی ایڈ کرنی ہے اچھے اچھے طرح سے پروڈکٹس بھی ایڈ کرنی ہے آہ جو جس میں جو موبائل میں دو دو دیکھیں اگر ان کیس اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ موبائل میں ایک ایک یہ دکھے گا بٹا یہاں پہ جو دکھ رہا یہ ٹیب کی شکل میں دکھ رہا تو ٹیب کی شکل میں آپ کو کہ دو دو موبائل دکھ رہا رہا ٹھیک ہے بٹ آپ موبائل میں دیکھیں گے تو موبائل میں آپ کو ایک 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 دکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل میں بھی میرا دو دو دکھیں تو موبائل میں دو دو دکھانے کے لئے کیا کرنا پڑا گا اس کے لئے آپ کو ایک plug ان کا use کرنا پڑے گا اس معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ کون سے calculatingihng ہے جو use کریں گے اس کے لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو use ہے oldos products unlimited میٹڈ کے نام سے ہے تو یہ ہم نے ایک مرتبہ یوز کیا تھا اس کو آہ سیم اس طرح سے میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں دوبارہ تو یہ آپ جہاں کونٹی چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس میں سلاڈر ہوگا رہا جو بھی چیز یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گریڈ سسٹم کا بھی آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تو جیسے میں نے ایڈ کہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کہ یہ پروڈکٹس ایڈ ہو چکے ہیں سب سے نیچے دیکھئے یہ پروڈکٹس ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ وہ پروڈکٹس ہے جو میں نے ابھی ایڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ تو خوبصورت سا خوبصورت سا یہ پروڈکٹس دیکھ رہا ہے یہ گریڈ سسٹم کے کونٹی ہم نے پروڈکٹس ایڈ کیا ہے اگر اس چیز کو آپ کریں گے کہ نہیں مجھے اس کو گریڈ نہیں چاہیے مجھے سلایڈر چاہیے جیسے اوپر کا سلایڈر ہیں اس طرح چاہیے آپ یہاں پہ کلک کر دیکھیں گے تو یہ جو ہے دو دو دکھے گا اس میں ابھی سنگل سکن کا دیکھ رہا ہے اگر آپ دو دو بھی کرنا چاہے دو دو بھی دیکھ جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ یہاں پہ آئیں گے اوکوماس پہ ٹھیک ہے اس قد آپ ایڈٹس کریں گے جو پلیگن سے پلیگن پہ آئیں گے اس کا ایڈٹس کریں گے اس کا کوئی بھی ایک نام ڈالنا ہے نام ڈال دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے اور اس کا سیٹنگ پہائیں گے یہ یہاں پہ آپشن تھا گریڈ کا اور یہاں پہ آئیڈ کا آہ کروسل کا ٹھیک ہے تو یہ جیسے اب کروسل میں نے کیا تو یہ آپ چینج ہو گیا کروسل کے اکوڈنگ اب یہ گریڈس نہیں دکھے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کروسل کے اکوڈنگ چینج ہو گیا ٹھیک یہ دیکھے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ لیٹس پروڈکٹ کا نام سے آ رہا تو اس طرح سے آپ اپنا پروڈکٹس لاسکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں اگر ہم یہ یوز کریں گے اس کو آہ تھیم یوز کرنا چاہے ملٹی طرح کہ اس میں تھیم ہے اس میں کچھ پرو ورزن بھی ہے تھیم تھیم یوز کر سکتے ہیں فری یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو موبائل کے بات کر لے تو موبائل میں کس طرح دیکھانا چاہتے ہیں نہیں دیکھانا چاہتے ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کتنی اس کی امیجز کی چوڑائی ہوگی ہائٹ ہوگی یا اپنی صاحب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو اس میں موبائل کے اکوڈنگ اگر ہم دیکھیں گے دوسرے تھیم ون پہ دیکھتے ہیں تو تھیم ون پہ شاید یہ موبائل میں یہ ڈبل ڈبل دکھنے لگے ٹھیک ہے یہ رہا ہے lokہ میں اس کو ڈبل ڈبل دکھا سکتے ہیں یہ hierلام سکوائر میں اس کو اگر دیاCan que ni normal تو یہاں پہ یہ normal کر سکتے ہیں اب ہمیں دیکھتا ہوں کہ موبائل میں اس کا کس طرح دیکھ رہا تو یہ موبائل میں اس طرح دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت سے دیکھcolorتر یہ سلائیڈ کھل رہا ہے یہ جہاری کسٹس پلک کریں گے تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرادی اس کا کسٹمائز کی سبتا ہوسٹیKe گیا تو دیسے خوبصورت سے یہ اپنی حساب سے جیسا چاہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں بس آپ کے اوپر سے ایک ٹائلنٹڈ ہونی چاہیے ایک دماغ ہونی چاہیے اور یوز کرنے کا ایک آئیڈیا ہونی چاہیے آپ اپنی حساب سے بلکل اچھے سا اچھے انداز آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ ابھی ہو گیا اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس طرح کی جو اور اور جو چیز تھی ایڈ کرنے تھے تو سی وجہ طریقے سے آپ اس کا پرودکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور سلایڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے خالصے سارے چیز نہ آگئی اور کوئی چیز میں چھوٹا نہیں ہے اب بات کر لیتے ہم اس کی فوٹر کی آہ اس طرح سے یہ بھی اس سارے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فوٹر کی ٹھیک ہے یہ جو فوٹر ہیں فوٹر آپ کہاں سے کریں گے یہ بھی سمپل ہے کوئی زیادہ مگزماری ہے نہیں یہ فوٹر پہ آپ جائیں گے یہاں پہ ایک آہ اٹریبیوٹس پہ جائیں گے اٹریبیوٹس پہ آنے کہاں پہ آپ کو مل جاگا ویڈجٹس ہے ویڈجٹس پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو ہر ایک کا وہ بنا ہوئے فوٹر وان فوٹر سیکشن فوٹر ٹو اس طرح سے یہاں پہ سب کا کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ فوٹر وان فوٹرہ سیکشن پہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جو بھی چیز آپ یہاں ڈالنے سے بس ڈرگ ڈروپ کیجئے اور یہاں پہ چیزوں وہ دیکھ جائیں گے چلی یہ بھی ہو گیا ڈن اب ہم اندر کے طرف چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے وہی وٹس اپ ہے اس کے لئے کون سو پلگن یوز کریں گے اس کے لئے جو میں نے آپ کے ایک پلگن بتایا تھا جوائن می کے نام سے پلگن ہے یہ آپ کو سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ پہ جانے کا آپ کو دیکھ جائے یہ ہے جوائن جوائن ڈاٹ کیٹ یہ پلگن آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پلگن دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہا جائے کیونکہ بعض وقت ایک ہی طرح کی سیملر پلگن بہت طرح کے پلگن ہوتے ہیں جس وقت سے لوگ جو کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ ہے یہ پلگن ہے جوائن ڈاٹ کیٹ کے نام سے پلگن ہے اور یہ جو کمپنی جنہوں نے کیا ہے یہ آہ کریم کریم نے کوئی کمپنی جنہوں نے کیا ہے اس کے علاقے دوسرا پلگن جو وٹس اپ کے ہم نے یوز کیا ہے کہ وٹس اپ کے لئے ہم جیسے آرڈر کرنا چاہے وٹس اپ میں تو اس کے لئے جو ہم نے یوز کیا وہ یہ ہے آہ آرڈر وٹس اپ کے نام سے یہ ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یوز کر سکتے ہیں ہاں بعض اوکات ایسا ہوتا ہے یہ سو جو ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ دیکھو دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھ کے آرہا ہے اس طرح کے جو چیزیں آرہی ہیں لکھ کے آرہی ہیں تو یہ سب چیز آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں ہلو آئی وانٹ ٹو بائی دس پروڈکٹس سچ از یہاں پہ سچ از آگیا اس کے بعد یہاں پہ کائٹیگری کا نام نے پروڈکٹس کا نام آگیا پھر یہاں آپ اس کے ریٹ آگئے ہیں پھر اس کے پروڈکٹس کا لنک آگیا اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے آنر ہوں گے اس آنر کو پورا پتا چل جائے گا کہ ایکزیکٹ کسٹومر کو کیا چاہیے کون سے پروڈکٹس چاہیے جیسے آنر اس پر کلک کرے گا اس آنر کے پاس آنر پتا کر لے گا کہ یہی پروڈکٹس کسٹومر کو چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے اکورڈنگ پھر کسٹومر جو ان سے بات چیت کر کے اپنا فائنل کر لے ہاں بھائی یہ اس کے کمبو اگر ڈیل لینا تو کمبو ڈیل اس طرح ہوگا اور اگر ایک کلو کر لینا تو ایک کلو کے اس طرح ہوگا اس طرح تو وہ فائنل بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹ اپ کیسے کریں گے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ جب سارے چیز نے دیکھ لیے لیٹ تو بہت ہو گیا آہ تو کھر کوئی نہیں کہ میں آپ سے محفیش آہوں گے کہ میں بتاتے بہت سارے ٹائم لے لیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز کیسے سٹ ہوگا تو آپ دیکھ لیے یہاں پہ آہ سیٹنگ پہ جائیں گے جوائن 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 پہ جائیں گے اور اس کا سٹ کر لیں گے اور یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے آج کیلئے میں کیونکہ یہ آج بہت زیادہ چل رہا وٹس اپ آرڈر یہ آپ کو ایک کوڈنگ کرنی پڑے گی یہاں پہ آپ آلڈی ڈکھے ہوئے ہیں اسی طرح سیمپل سے آپ کو یہاں پہ کر دینی ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے ٹک ہے یہاں پہ یہ یہ لکھا ہوا ہے وی ڈیلیبر ایڈ گڑھگاؤں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ رہا ہوگا وی ڈیلیبر ایڈ گڑھگاؤں یہاں پہ جیسے کلک کریں گے لکھ کر رہا وی ڈیلیبر ایڈ گڑھگاؤں کیا میں ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کے کوئی کوئی اس میں پوچھنے کے ریٹس اس کچھ بھی ہے آپ جیسے اندر والا جو تھا اندر والا یہاں پہ جو تھا ویڈیٹس کے اندر جو تھا پروڈکٹس کے اندر تھا یہ یہ والا جو تھا آرڈر ویٹس اپ یہ کہاں سے کریں گے اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا یہ آرڈر ویٹس اپ اس کے لئے جو پلگن یوز کیا گیا ہے وہ پلگن ہے آپ کا یہاں پہ آرڈر آرڈر یہ یہ پلگن ہے یہ کمپنی جنہوں نے کیا ہے وہ یہ وال کمپنی کا نام ہے یہ آپ اپشن جو آپ یہاں سے چوز گھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نمبر ڈالیں گے اور یہاں پہ وہ چیز لکھیں گے ہلو آئی وان ٹو بائی دس پروڈکٹس جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اس کے بعد پھر اس کے کیٹیگری ہوگا آگے پھر یاہاں پہ یہ لکھا آرڈر ان ویٹس اپ یہاں پہ جو بھی کرنا چاہیں گے by on ویٹس اپ بھی کر سکتے آپ جیسا کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں وہ تو آپ کی اوپر ڈپینٹ کرتا ہے یا پھر کہہ emore enquiry on ویٹس اپ اس طرح کے کھا بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ سیٹ کریں گے اسی طرح کا یہاں پہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک یہ دیکھیں بائی آن وٹس اپ آ گیا تو آپ اپنی حساب جس طرح سے بھی سیٹ کرنا چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آ گیا اب اس کے اندر میرے خیال سے سارے چیزیں آئی گئی ہیں اس کے اندر پورا جو ڈیزائن تھا کرنے کا تھا وہ سب کچھ ڈیزائن آ گیا ہونپagan لگا ہے آپ سنگل پیج بھی ڈیزائن کریں گے سیڈ بارھے سیڈ بار ہی سیڈ بار ہے چا رہے ہیں اور ایکسٹر آئی آٹ کرہ رہے ہیں وہ آپ آٹ کر سکتے ہیں جیساں ہہاں پہیپ فیلٹر بائی پرائز لکھا ہوا ہے تو آپ فیلٹر بائی کٹیگریز بھی کر سکتے ہیں جیسیسے ہوں شانعلہ کٹیگری ہے تو اس طرح ایسا ہوں پہیپ کوٹ کٹیگری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فیلٹر بائی ایٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو دیا ہوا فیلٹر بائی ریٹنگ اور آپ سے بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو جیسا چاہے آپ وہ ایسا کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے فلٹر بھائیٹن ڈال دے فلٹر بھائی اٹریبیوٹ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ سرچ بار آرڈر اینڈ ٹریکنگ آرڈر آرڈر فرم ٹریکنگ اس طرح کا یہ آپشن آگیا یہ چیز بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں جو چیز آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں یہاں پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے ریسنٹ بھی پروڈکٹ ہے سلاڈ ڈبلیشن جو چیز بھی آپ کو چاہے او کٹیگری سلاڈر آپ کو او کٹیگری سلاڈر بھی چاہیے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا چاہے وہ ایسا رکھیں آپ یہاں پہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا رکھنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ رکھیں گے یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آپ کا اپ ڈیٹس ہو جائے گا ویڈٹس میں آٹومیٹلی یہاں پہ اپ ڈیٹس ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کے ایڈ کیا یہاں پہ جیسے یہ والے ایڈ کیا بھی ٹیک ہے یہ ایڈ کیا تو یہ جو ایڈ کیا اس میں میں نے ابھی اس ٹام جو آپ کو کر کے دکھایا تھا یہ آرڈر آرڈر ٹریکنگ کا جو میں آپ کو بتایا تھا تو آرڈر ٹریکنگ کے لئے یہ ہے اب یہ چیز اوپر جو چیزیں اس کو اگر ہمیں بلیک ہے اس بلیک کو اگر ہمیں کوئی دوسرے کلر چینج کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ تھیم اپشن پہ جائیں گے اپیرنس تھیم اپشن پہ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سارے چیزیں آپ چینج کرنا چاہے جو بھی کلر آپ کو چینج کرنا ہو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹاپ ہیڈر ٹھیک ہے یہ دیکھا ٹاپ ہیڈر لکھا ہوا ٹاپ ہیڈر یہاں پہ آن ہے یہاں پہ اس کا کوئی آفر لکھنا چاہ رہے ہیں آپ آفر بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آپ آفر لکھیں گے یہاں پہ جیسے کہ آپ اس کوڈ کو یوز کریں تو ایسا ہوگا اس طرح کوئی آفر لکھنا چاہے ہیں لکھ سکتے ہیں کوئی لنک دینا چاہوں گا لنک دے سکتا ہے یہ ہے آپ کا کلر تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کلر تو اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کلر سیکنڈ تو یہاں پہ بھی آپ ملٹی چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہانے کا مطلب جس طرح ہے کہ یہ چیزیں یوز کی گئی ہیں ملٹی طرح سے یوز کی گئی ہیں کہ گریڈین کلر کے ایک اوڈنگ یوز کی گئے ہیں تو آپ بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ کلر ہیں یہ گریڈین ٹائپ کے کلر آ رہے ہیں تو اس ٹچ اگر آپ کو یوز کرنا ہے سیم ایز ایز اسی طریقے سے یوز کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے کریں گے یہ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ theme editor plugin یہ یہاں پہ آپ وہی چوز کر لیجے جو آپ کا فرسٹ والے کلر کا ہے یا یہ ہوگیا فرسٹ کلر اور یہ ہے آپ کا سیکنڈ کلر سیکنڈ کلر کے لیے آپ چاہتے ہیں تو کلر کورڈ بھی کاپی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ اس کو کلر کورڈ بھی کاپی کر لیجے اس میں کیا ہوگا آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کو کوئی دکت ہی نہیں ہوگی یہ آپ کو یہاں سے آگئے یہ فرسٹ کلر تو آپ فرسٹ کلر کاپی کر لیجئے اور کلر کورڈ کو کاپی کر کے آپ یہاں پہ ڈال دیجئے تاکہ جو کلر ہیں آپ کو سیم سیم ایز اس اس دوسرے طرح کا ہو جائے جو آپ کا منیو کا کلر ہیں ٹائپ کے کلر سے ہیں اس سیم سے اسی طرح کا وہ بھی ہو جائے یہاں پہ اس طرح کا ہو گیا اب یہ فرنٹ کلر کوئی دوسرا رکھنا چاہیے دوسرا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میری قسم ابھی میں جائے یہ وائٹ ہی رکھنا ہے جیسی آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ بلیک کا جو آپشن تھا وہ بلیک کا آپشن یہاں پہ چینج ہو گیا اور اپنی حساب سے دیکھیں تو جس طرح سے یہ والا ہے اس طرح سے یہاں پہ آ گیا ہے ٹائپ یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے لیکن وہاں پہ میں نے لاغ ان کر رکھا ہے اس لئے وہ اپشن دیکھ نہیں رہا سہی سے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کا ایکٹیو اپشن ہے اور یہاں پہ ان ایکٹیو اپشن دیکھ رہا آپ کو ٹائپ اب ایکٹیو اپشن کو بھی اگر آپ کلر چینج کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے وہ اپنی حساب سے کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں ٹائپ وہ ہی پہ سیم وہ ہی پہ آپ کو کرنا ہے اور کچھ کہیں پہ نہیں کرنا ہے تو یہ یوزر کسٹومر کو نہیں چاہیے تو یہ یوزر آپ ہٹا سکتے ہیں یہاں سے یا یہ کلر ہے دونوں کلر کو اگر آپ سیم سم رکھنا چاہ رہے ہیں اوپر کے دونوں کلر کا آپ سیم سم رکھ سکتے ہیں جیسا رکھیں گا ویسا ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے کسی طرح کبھی دکت نہیں آئے گا آپ کو آرام سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی پاول نہیں ہے ٹک ہے تو خیال اس طرح ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ ہو گیا اب میری خیال سے اب اس میں کوئی چیز ایسی بچی نہیں ہے جس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں یا بتاؤں جس میں آپ کو یہ نوٹس وغیرہ لکھنا چاہے آپ یہاں سے کوئی نوٹس لکھ سکتے ہیں کوئی آفر لکھ سکتے ہیں کوئی آہ کمبو یا ڈیل لکھ سکتے ہیں یا کوئی کمبو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آہ لیکن یہ ایک ہے خاص بات اس کے اس آہ اس وہ وہ ایب سائٹ کی یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا سپیڈ بہت اچھے خاصی سپیڈ ہے یہ ورڈپریس ہونے کے باجئے اتنی سپیڈ میں نے ابھی بہت ساری سائٹس بنائی ہیں اراؤنڈ دو سو ڈیل سو کا سپس سائٹس ہو گئے ہیں جو میں نے ورڈپریس بنائی لیکن جو سپیڈ اس تھیم کے اندر ہے لائٹلی جو کام کرتا ہے وہ کسی دوسرے تھیم میں مجھے ابھی تک نہیں مل پایا ہے اور میں نے بہت سارے تھیم ٹرائے کی ہیں لگا لگا لگ دیل دو سو کے اس پاس تھیم ٹرائے کی ہیں بٹ اس تھیم کی جو قوائلٹی ہے اور سپیڈ بہت فاسٹ سپیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہے لائسٹ پہ ہم ایک آرڈر کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سب کچھ آہ آہ یہ سب کچھ ہوئی گا تاہ آرڈر کر کے دیکھ لیں تاکہ بیٹر رہے گا اب یہ آگیا آرڈر کا آپشن یہاں پہ میں اپنی سب 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 کچھ فیل اپ کر لیتا ہوں یہ سب کچھ فیل اپ ہو گیا اب یہاں پہ آرڈر اس میں ایک دو طرح سے کر سکتے ہیں کیشن ڈیلیوری اور پیمنٹ بھی ہاں کیشن ڈیلیوری آپ آہ آہ بات یہ رہ گئی تھی آپ پیمنٹ گیٹوے کی تو پیمنٹ گیٹوے بھی آپ کر سکتے ہیں روزر پے کے تھوڑ کر سکتے ہیں یا پھر آہ کہنا ہی انسٹا موزو کے تھوڑ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو سیمپل ہے کوئی زیادہ آہ آہ مگزماری نہیں ہے آپ اپنے ایک اکورڈنگ جو ہیں کچھ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پیمنٹ گیٹوے آپ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو روزر پے اگر لیتے ہیں تو روزر پے کا زیادہ فنڈا نہیں ہے روزر پے میں آپ سائن اپ کی جائے سائن اپ کر کے آپ اس میں کی ڈال دیجئے آپ کا جو کی ملے گا وہاں سے وہ کی ڈال دیجئے اسی کے اکورڈنگ آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ روزر پے جاؤ سائن اپ کریں گے تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو دو ایک کی ملے گا اور وہ کی آپ یہاں پہ ڈال دیجئے اور وہ کی کہاں سے ڈال لیں گے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جو کمرٹ میں جائیں گے ایک پلگ ان ہوتا ہے وہ پلگ ان بھی کونس ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کوئی کنفیزن نہ رہ جائے اور نہ کس طرح کے ڈاؤٹ رہ جائے میرے خیال سے آپ اگر یہ ویڈیو آج صحیح سے اگر آپ کر لیں گے اچھے سے کر لیں گے تو میرے خواہ سے یہ اچھے سے ویب سیٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو پلگ ان ہے روزر پے کا نام سے جو پلگ ان ہے وہ پلگ ان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ روزر پے آہ فرم فر وو کومرس یہ پلگ ان آپ انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اب و کومرس کا سیٹنگ پہ آئیں گے سیٹنگ پہ آنے کا یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا یہ پیمنٹ کا اپشن ٹھیک ہے یہ پیمنٹ کا اپشن دیکھ جائے گا یہاں سے آپ سٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ روزر پے سٹ کر لیں گے مینویلی پہ جا کے آپ اس کو سٹ کر لیں گے ٹھیک اس میں کی رہے گا دو کی رہے گا وہ دو کی آپ کو اس میں ڈال لینا ہے بس اور کچھ نہیں تو یہ سب کچھ اب اس میں فائنل ہو گیا ابھی اگر آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال کوئی ڈاؤٹس کوئی کلیریفکیشن یا کوئی نئے نئے فیچرز جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نئے فیچرز کچھ ایڈ کریں اور وہ چیز میں نہیں ہے ہاں تو وہ آپ بلکل ہم سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے